یہ برونائی کا ہے جی پویلین برونائی دار الاسلام یہ اس کا پویلین ہے اور یہاں سے پھر وہی انٹرز جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں یعنی ایک روڈ اس کو جاتی ہے انٹر جہاں سے ہم ہوتے ہیں اور دوسری روڈ سے آپ نکل بھی سکتے ہیں باہر اور یہاں دیکھیں ابھی چھے بجے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لاغ رہا کے شام ہو گئی ہے مغرب کی اظہان ہونے والی ہے لوگ یہاں آ کے پھر رک جاتے ہیں انٹرنس کے پاس یہاں آپ کو اتنے مزے کے ریبورٹ ملیں گے نا بچے انجوائی کر رہے ہیں ان ریبورٹس کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ایک یہ ٹرالی دیکھ کے سیم ہمارے جیسی ٹرالی وہ ہم نے جو ریڈ کلر کی لی ہوئی ہے ہم بھی لے آتے اوڈیبیا کو بٹھا لیتے ہیں آپ دیکھیں بلیک کلر کی ایک فیملی لے کے آئی ہوئی ہے اوڈیبیا بچہ دی تھکی پڑی ہے ہماری تو خیر ہے ہم تو پھر بڑے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں ہماری تو واقع ہو رہی ہے ویسے تو اتنا چل نہیں سکتے تو آج اس بانے چل لیں گے میں تو ایسے تھاک ہی ہوں میں تھاک جاتی ہوں میں زیادہ نہیں اتنا چال سکتی کوشش کرتی ہوں اور وہ لوگ گئے ہیں یہ کولمبیا والے میں میں نے کہا میں باہر سے ہی ذراویو دے لیتی ہوں میں ابھی باہر ہوں وہ لوگ اندر چلے گئے ہیں اور اس طرح کے ہینڈ سینیٹائزر یہ آپ یہاں سے اپنے ہینڈ کو سینیٹائز کر سکتے ہیں آپ سینیٹائزر لے سکتے ہیں دیکھیں یہ ہینڈ سینیٹائزر بھی آپ کو یہاں سے ملے گا یہ پورا آپ ایک دن میں اس کا وزیت نہیں کر سکتے آپ کو چیزیں سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا ڈیفرن چیزیں ہیں کہ اگر لکھا ہوا بھی ہے تو پھر بھی کہ اس کے اندر اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا ہر چیز دیکھنے والی ہے سمجھنے والی ہے تو اس کا بار بار وزیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن میں تو فرس ٹائم آئی ہوں اور مجھے تو اتنا مزہ آگیا یقین کریں کہ دل میرا خوش ہو گیا میرا جو ایک ایکسپو کے بارے میں ایک بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا بھی تو ہم دیکھتے تھے کہ بڑی چیزیں ہیں لیکن بس ایک تھا کہ جی ایکسپو جانا ہے بہت چلنا پڑتا ہے اور اتنا بندہ بور بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ انجوائے ہی انجوائے ہیں تو آپ لوگ ضرور دل بہی ایکسپو کا وزیٹ کریں ابھی تو ٹائم بھی اس کا اتنا نہیں رہ گیا زیادہ ٹائم اس کا گزر چکے آپ مزے کی یہ چیز دیکھیں کہ یہاں کتنا راش ہے کتنے لوگ تھے لیکن آپ دیکھیں صفائی کا آپ کو ہے کہیں آپ کو تھوڑا سا بھی کچھرہ نظر آ رہا میں آپ کو ساری دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ انٹرنس ہے کہیں آپ کو کوئی بھی کچھرہ نیچے گرا ہوا نظر نہیں آ رہا اتنی صفائی ہے اتنی صفائی ہے کہ بس یہ سوچ آتی ہے مائن میں کہ اگر یہ ہمارے کنٹری میں ہوتا تو آپ کو ہر جگہ کچھرے کے دھیر نظر آتے میں زوم کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں کہیں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ایک چھوٹا سا پیپر بھی گرا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین دوبائی ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی ابھی میں تو یہاں بیٹھنے لگی ہوں وہ گئے ہوں ہیں اگر تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھ کے وزٹ کر لیتی ہوں آنے جانے والوں کو میں دیکھ رہی ہوں کتی نیشنیلٹی کے لوگ یہاں اگٹھے ہیں اور کتنا پر امن ہے مزہی آ گیا دیکھ کے ابھی ارسی نے کال کی ہے کہ ہم لوگ کولمبیا میں ہیں تو آپ بھی آ جاؤ میں نے کہا چلیں میں بھی وہ آتی ہوں کولمبیا والے میں سے ادر سے میں جاتی ہوں آپ بتا نہیں ہے انٹرنس یہاں سے ہی ہے کہ کدھر سے ہے دیکھتی ہوں وہ کدھر ہے وہ تو وہ آگے ہیں شاید یہ ہے جی کولمبیا کا اور شیریاں چڑھنی پڑتی ہیں میں تو آ کے ہی شیریاں چڑھنے سے کتراتی ہوں سلو سلو کافی رنگ نظر آ رہے ہیں ان کے بھی سلار کو شوق تھا دیکھنے کا جی میں کولمبیا کا دیکھوں پھر اوپر جانا پڑے گا اوہ مائی گاڈ یہ نیچے کیا بنا ہوا ہے انہوں نے یہ ادر سے نا فوڈ کوٹ آئی بنایا ہوا ہے دیکھیں یہ والا ان کا کوئی سارا فوڈ سے ریلیٹیڈ اور یہ بنا ہوا ہے یہ پھر اوپر جانا پڑے گا سالا سیڑھیاں یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں 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 یہاں سے پھر اوپر جانا ہے نیا اسے پھر اوپر جانا ہے پھر اوپر بایا اید موجود موسیقی 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 ہاں یہ بھی کوئی یہاں آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں سالار کدھر گیا ہے ابھی پھر اس کے اوپر بھی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا وہی نا اس میں کیا تھا آ جائے نا پھر یہ کولمبیا والے میں ہم گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں اور یہاں سے بس آپ ایکزٹ کافی کے سیڈز ٹائپ کورو نے وہ ریٹل سا بنایا ہوا ہے یہ شاپس ہیں یہاں سے اگر آپ کو کولمبیا سے لیٹڈ کوئی بھی چیز بائی کرنی ہے تو آپ یہاں سے پھر سکتے ہیں یہ ان کے پروڈکٹ ہیں ساری کولمبیا کی یہ ساری کولمبیا کی چیزیں ہیں جی ہاں جی اپرن وہی وہ پتی چون رہی ہیں اور کافی اور چائے جو کولمبیا میں زیادہ ہوتی ہے سالار اوپر چلا گیا ہے چلیں آپ لوگ نکلیں نا ہم لوگ باہر گرمی بھی لگ رہی ہے ایسے اتنا ہم لوگوں نے ویٹ کیا یہ تو برکل چھوٹا سا ہے اندر سے اتنا گرینری کافی گرینری کافی ہوتی ہے اس لیے گرینری انہوں نے کیا زندگی یک کر دیکھتی ہے یہ دیکھیں اس کے کام یہ ابھی اتنی لمبی کیوں ہے جی تو ہم لوگ ابھی بس ہی نکل آئے ہیں اور ٹائم ہو گیا ساڑھے ساتھ اب لیکن یہاں نہیں فیل ہو رہا کہ ساڑھے ساتھ بچ گئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے دن ہے روشنی ہے ان کا اپنا مزہ ہے ایک روشنیوں کا ہم لوگ ابھی ٹائی کریں گے البیت دیکھیں وہاں کتنی لمبی لائن ہے اگر ہوئی برداشت کرنے کے قابل تو جزار کر لیں گے نہیں تو گھر جا کے تو کچھ کھائیں گے پھر اچھا اس طرح کے آپ کو کولر ملیں گے دیکھیں یہ دیکھیں کہاں سے آپ پانی فیل کر سکتے ہیں ہم دان کو بھی ہم نے بھیج ہے اور یہاں یہ دیکھیں جی ایگل چلتا ہوا ایگل کیا آٹ ہے دیکھیں ماہاو آپ کو در لگ رہے ہیں دیکھیں اس کا سسٹم جو نے لگایا ہوا بیچھے ناروے کا اس میں ہم آئے ہیں پویلیان ناروے کے پویلیان میں مسکر 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 ہم پرالی لانا بھول گئے کہ ملنے کی کلے میں چیز گئے ہیں اور ابھی ہم نے کہا البیک پہ البیک آپ تو اتنا تھک گئے ہیں نا کہ الفاظ بھی سید آر نہیں ہو رہے کہ البیک پہ قسمت عظمہ لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر آش نہیں ہے تو آج کھا لیتے ہیں آر بیک سے ابھی اس کی طرف ہی ہم بڑھ رہے ہیں دیکھیں یا اللہ خیر بار یہ آجائے راش بڑا ہوتا ہے اس پہ کدھر گئے ہیں پاپلو کدھر ہیں کدھر ہیں پرشی کدھر ہیں پتہ بھی چلیں آجائیں گاڑی آگئی تھی میری سار میں بگرد ہو گیا ہاں یہ تو نہیں ہے مجھے پتہ ہے یہ سامنے ہے دیکھیں اور ہم لوگ بھی کیوں میں ہیں سالار یہ میرے پاس ہیں یہ دیبیا اور وہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم راکو والے میں جاتے ہیں پویلین دیکھ آتے ہیں اور کیوں دیکھیں ذرا البیک کے سامنے کیوں کبھی تو آئے گی نا باری ٹو آور لگیں گے ٹو آور لگیں گے نہیں وہ وہاں سے انٹرس کلوس کر دیں گے جب اندوگنا سکیوٹی آنے نہیں دیں گے وہاں سے انشاءاللہ ہماری باری آئی جائے گے تھوڑے برانچے جائے اس لیے مطلب اور ہم لوگ کچھ نزدیک پہنچ گئے ہیں یہ کھڑے ہیں جی دروازے کے پاس اندر بھی راش ابھی اندر بھی لائن میں لگنا پڑے گا پائر تو لگے ہوئی ہیں ہم لوگ الحمدلللہ انٹر ہو چکے ہیں اندر اور ابھی اندر آکے بھی آپ دیکھیں کتنی لمبی لائن ہے یہ سارے لوگ ابھی جائیں گے اس کے بعد ہماری باری آئے گی ٹو آورز آر ریڈی ہمیں ہو چکے ہیں یہاں کڑے ہوئے سوئی البیک کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو مل ہے آئے تو حد ہی ہو گئی ہے اور دیکھیں جی دو گھنٹوں کے بعد ہماری باری آئی ہے پورے دو گھنٹے ہو گئے ہیں یقین کریں اور دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے یہ دیکھیں ابھی بھی پوری کیو ہے اور ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں شکر الحمدللہ نکل آئے ہیں لالا کر کے سلاحر چلیں سلاحر یہاں بیٹھتے ہیں مزہ آئے گا ابھی یہ مندر سے نہیں آئے بیٹھتے ہیں جگہ دیکھ لیتے ہیں آج ہے چلیں کدھر ہیں پاپا لوگ پاپا لوگ کدھر ہیں شکر الحمدللہ جی تین گھنٹوں کی انتھک میند کے بعد یہ سلاحر سے تو چلے ہی نہیں جا رہا یہ سلاحر کہتا ہے ماما کہاں پھانس کیا اور ابھی دیکھیں جتنے لوگ پہلے تھے اتنے ہی لوگ ابھی بھی لائن میں لگے ہوئے سلاحر کس ساڑ بیٹھے ہوئے تھے یہ بیٹھے ہوئے یہ اچھا ہاں جی بیٹی کا بھوک سے برا آل ہے نا میرے 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 کیا کھانے لگی ہے آج ہے البک کھانے لگی ہے میں نگٹس لائیں ہوں اس میں اسکریم ہے وہ تو کھا لیں ملت ہو جائیں گی اسکریم ہے وہ تو کھا لیں نا بچے حمدان ملت ہو جائیں گی نا میں نے کہا بچے وہ بھی ٹیسٹ کریں ہو جائے گی ہم اندر بھی کھڑے رہے ہیں یہ سامنے ہاں نا سٹنگ ایریا بنا ہو ادھر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے سکون سے یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ آگے جائیں نا ہم اس ایریا سے ادھر آگئے ہیں ہم نے کہا یہاں ہم آرام سے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور چاہیے سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں میرا خیال ہے ہاں کام بیٹھیں لائٹ یہاں ہاں جی یہاں بیٹھ جاتے ہیں لیں آئیں بچوں کو بولیں تو باہ البیک نہ ہو گئے کیا ہو گیا اسکریم پہلے کھائیں آپ لوگ اور اس کے بعد آپ لوگ دوسری چیزیں کھانا ملٹ ہو جائے گی ادھر آگئے ادھر آگئے کی میں سٹو بیری لائے ہوں فلیور چلیں ہم دان کی بھی چوکلیٹ تھی اور ادھر آگئے کی بھی چوکلیٹ آپ کی چوکلیٹ ہے آپ نے ابھی کھائی ہے ہاں ہم لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھوڈ کوٹ سے ہٹ کے ملٹ تو نہیں نہ ہوئی ایسکریم اچھی ہے اور یہ ہاں میں وہ فلو فل اپنے لئے بھی لائی تھی فرائز بھی لائی ہوں دیویا کے لئے بھی دیویا کے لئے لائی ہوں فلاففل یہ اپن کرنا ارشی اپن کریں اس کو اپن کریں اپن کریں یا فلاففل نگٹس یہ بھی ہیں یہ بھی اپن کریں اور یہ ہنڈی فرائز یہ فرائز ہے دیویا آپ پہلے وہ کھائیں آپ نے فرائز ہی کھانے ہوتے ہیں جسٹ یہ فرائز بھی ہیں آپ پہ تیسٹ کریں اور اسکریم اچھی ہے ابھی میں یہ یہ بھی ٹرائی کرتی ہوں اور یہاں میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ نے بگ بیک لینا ہے جو کہ سکسٹین درم کا سرار آیا ہے سکسٹین درم کا آیا ہے تو پھر آپ ایک لیں ایک ہو تو دو بندے ازلی کھا سکتے ہیں یہ اتنا بڑا ہوتا ہے میرے جیسے تو ملکل نہیں کمپلیٹ ہوتا ہے سلار نے بھی نہیں کھایا یہ سلار نے بچا دیا ہے ہمدان نے بھی بچا دیا ارشی کھا رہے ہیں ان کو زیادہ بھوک لگی ہوسی ارشی کہہ رہے ہیں میں ساروں کے کھا لوں گا اور ابھی ایک پڑا ہوا تھا ہمارا کنش ہو گیا ہے ابھی یہ ایک پڑا ہوا ہے ایک بچ گیا ہے کہ یہ نہیں کھایا جاتا تو آپ لوگ بھی کبھی آئیں تجربہ کریں تو آپ بس ایک ہی لیں اگر آپ دو بندے ہیں اور نارمل کھانے والے ہیں تو بس ایک ہی لیں ارشی صبح ناشتہ کریں گے اب کہہ رہے ہیں میں اس سے اوڈہبیا نے تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا نگٹس بھی اوڈہبیا کو یہ فلافل بھی نہیں پساند آئے بس فرائز ہی اوڈہبیا کو اچھے لگے ہیں اوڈہبیا کو تو نہیں پساند آئے نا یہ نگٹس فلافل نہیں اچھے لگے بھی آپ کو پرمدانا آپ کو کیسا لگے برکر آپ کو کیسا لگے سلاری لیکن بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اچھا ہے نا یہاں چال چال کے بھوک لگ جاتی ہے اور میرا خیال ہے یہاں البیک کا ہی اپشن تھا اور تھا کوئی کی اپسی کو اس طرح کر کے دومینو پیزا تھا ہوں کے اور بھی فوڈ کوٹ ہوگا لیکن البیک کے اردگردی رشت تھا سام لوگ بھی یہاں ہی گنٹو لائنوں میں لگے ہیں توبہ جی کپڑوں پر لاگ گیا کیچپ اچھا یہ چکن کی لاگ بھی ہیں سپائسی ٹائپ ہیں اب آپ کو اپنے ہی آسکریم فینش کر لیں اس کے بات آپ کو چھوڑ کھائیے گا ہمم؟ مارے کھائیں یہاں 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 پانی سے بچیں جو آئے کر رہے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اس سے میرا خیال ہے زیادہ دور ہے تو یہاں سے آپ پارکنگ میں بس تک جاتے ہیں پارکنگ آپ نے باہر لگا کے آنی ہے ہیں کیونکہ ہم گاڑی پہ آئے تھے اگر آپ آئے نا پبلک جیسے ٹرانسپورٹ آتے ہیں کہ بس بغیرہ پھر تو پھر آپ نے دور کے آگے ہی آپ نے آکے مین انٹرنس کے پاس وہ آپ کو اتار دیں گے لیکن ہم کیونکہ اپنی گاڑی پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے گاڑی پھر پارکنگ میں لگا نہیں ہے ہاں سے پھر فری بسز بلکل ساتھ ہی پارکنگ کے ہر پارکنگ کے پاس ایک بس ٹیشن بنائے گیا ہے اور اس میں آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے تو بس پھر میں نے انٹرنس کے پاس آپ کو اتار دیتے ہیں ہاں چیکنگ بغیرہ ہو کے تو اندر آ جاتی ہے لیکن آپ نے اگر واپس جانا ہے تب بھی آپ نے وہی سیم پروسس آپ نے کرنا ہے تو ابھی ہم پھر بس میں بیٹھیں گے اور اپنی گاڑی کی طرف جائیں گے آہ جی بس ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ بھی ایکزٹ کی طرف ٹائم ہو گیا پونے گیارہ کا رنگینیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپورٹ کی رات کا بھی سین ہم نے دیکھ لیا بڑا مزا آیا ہاں جی نہیں ایکسٹ اس سائیڈ پہ ہے نا ایکسٹ کے سائیڈ پہ ہے ادھر ہے نا ادھر سے کدھر اس طرح آپ نے پکچر بنانی ہے چلیں ادھر پکچر بنا لیتے ہیں خدبیا نے کہا آیا جی میں نے اس کے پاس پکچر بنا لیوں جاتے جاتے میں نے کہا چلیں بنا لیں میرے مومائل کی تو بیٹری ختم ہو گئی تھی البیک میں ہی کھڑے کھڑے وہاں ہی اور پاور بینک لائے ہوئے تھے وہ گاڑی میں رہ گیا تو اب میں نے ارسی سے مومائل لیا ہے اب ادھر میں ان کے مومائل سے بنا رہی ہوں یہ ویڈیو اور ہم لوگ بس یہ ایکزٹ کے قریب ہیں اور کلوزنگ ٹائم ہونے والا ہے بس یہ کاؤنٹر ہے وہ چیک ان کے لیے یہاں سے ہم اندر آئے تھے لائٹیں بھی آپ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہاں سے ہم لوگ جانے لگے ہیں جی باہر الحمدللہ خیر و افیس سے ہمارا ٹور بہترین گزرا اور ہم لوگ ابھی اپنی پارکنگ کی طرف جانے لگے ہیں بس بھی رش ہوگا بس از میں نا ٹائم لگے گا جاتے جاتے تو رات کا ویو دیکھیں آپ آہا کیا خور صورتی ہے ہاں جی یہ لوگ اپنی گفتے مار رہے ہیں انشاءاللہ پھر سے وارٹر فال میں آپ لوگ کو دانا پاپا کے ساتھ میں اتنا نہیں چل سکتی اور ایک دن میں تو نہیں نا یہ وزٹ ہو سکتے ابھی تو الحمدللہ آپ نے کافی دیکھ لیا ہے کافی انجوائے کر لیا ہے اور ایک اور بات آپ لوگ یاد رکھیں جب آپ لوگ جس پارکنگ میں اپنی گاڑی لگا کے آتے ہیں اور جب آپ بس ٹاپ پہ آتے ہیں اور بس ٹاپ میں بس میں بیٹھنے سے پہلے ایک سائن بوڈ آپ کو ملے گا وہاں آپ کی پارکنگ کی پوری ڈیٹیل ہوگی اس کی پکچر بنا لیں کیونکہ یہاں سے جب آپ ایکزٹ کرتے ہیں تو راستے میں سکرٹی والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی پارکنگ میں گاڑی پار کی تھی اس حساب سے پھر آپ کو جانا ہوتا ہے ایسے نہیں کہ جو بھی بس آئی وہ آپ کو بٹھا کے آپ کی پارکنگ تک سوڑائے گی نہیں یہ جتنی بھی بسیز کھڑی ہوئی ہیں یہ کسی ریفرنس سے آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کو یاد دونی چاہیے میں نے تو خیر وہاں سے لوکیشن بھی سینڈ کر لی تھی جہاں اپنی گاڑی کھڑی کی تھی ہماری تو ابھی ہم بس ہم بھی بس میں بیٹھیں گے اپنی گاڑی تک پہنچنے کے لیے تو دیبیا بچاری آئی تھک گئی ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے تو دیبیا ویڈ تو دیبیا تو بس میں کھڑی ہو گئی ہے تو دیبیا بھی فرس ٹائم بس میں بیٹھ گئی ہے نہیں سکول بس میں بیٹھ گئی ہے نہیں میرے پاس آئی نہیں وہ گاڑی میں پڑا ہوا ہے فاور بینک بھی نہیں سب کے پاس فاور بینک تھا میرے پاس نہیں تھا اور ابھی ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے ہیں ہم نے وہی جو پیچر بنائی تھی ان کو دکھائی ہے کہ ہماری یہ پارکنگ ہے اس حساب سے پھر انہیں کہا ہے کہ آپ اس بس میں بیٹھ جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں بس میں ہر سیڈوں کھڑے ہیں تو بس ایسی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کچھ بیٹھ جاتے ہیں ابھی آپ بیٹھ جائیں اتر پیچھے ہو جائیں اور ہم لوگ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہ پہنچ گئے ہیں پارکنگ خالی ہو گئی جب گئے تھے تو یہ پارکنگ فل تھی گاڑیاں گاڑیاں تھی گاڑیوں کا یہاں پورا ایک سلاب آیا ہوا تھا اور ابھی یہ دیکھیں آپ گنی چونی گاڑیاں رہ گئی ہیں کیونکہ کلوزنگ ٹائم ہو گیا نا ہاں جی وہ ڈرون سا ہاں جی ڈرون سا اور ابھی بس وہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور ہم لوگ بس ابھی گاڑی میں بیٹھ کے تو جائیں گے بڑے تھا ہم کتنے آور چلے ہیں اپراکسی میٹلی اپنے بجے تھے فور اگلاک تو پکا آگئی تھے نا ہاں جی فور سے لے کے تو رات ابھی گیارہ بج گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپو خالی ہو گئے چند لوگ ہم لوگ رہ گئے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں نا وہ جہاں ہماری گاڑی اس سائیڈ پر کھڑی ہے لیکن میں ویسے میں نے کہا میں سائیڈ کا ویو لے لوں ذرا لیکن دبائی کی لائٹیں ہی تو ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ دبائی میں ہیں اور پتی نہیں جلتا رات کا تو یقین کریں جی بڑے ہی مزہ آیا یہ موقع نہیں ملنا سپیشلی دبائی والوں کو اور جن لوگوں نے وزٹ نہیں کیا وہ ضرور وزٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کیسا لگا اور آپ کو میری ویڈیو بھی کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا